دوستو آج ہم پڑھیں گے The Animal Farm The Animal Farm کو لکھاتا جارج آرول نے اور اس نوویلہ کو 17 آگرس 1945 میں پبلش کہہ گیا تھا دوستو پہلے میں آپ کو اس کی کہانی سمجھا دیتا ہوں کہانی سمجھانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جارج آرول اپنے اس ورک میں کہنا کیا چاہ رہی ہے اس ورک کا ہیڈن میننگ کیا ہے یہ میں آپ کو کہانی کے بعد میں بتاؤں گا تو دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے مسٹر جونز سے مسٹر جونز ایک فارمر ہیں اور ان کے فارم کا نام ہے منور فارم تو ایک رات کیا ہوتا ہے کہ منور فارم میں بہت سارے اینیملز اکھٹا ہو جاتے ہیں جو منور فارم میں کام کرتے ہیں اینیملز وہ سب ایک رات کو اکھٹا ہو جاتے ہیں اور میٹنگ کرتے ہیں سبھی اینیملز اولڈ میجر کو سننے کے لیے آتے ہیں دوستو اولڈ میجر ایک پگ ہے تو اولڈ میجر کی باتوں کو سننے کے لیے سبھی جانور منور فارم میں اکھٹا ہوتے ہیں اولڈ میجر کی سبھی جانور بہت عزت کرتے ہیں دوستو اولڈ میجر کا یہ سپنا ہے کہ ایک ایسی دنیا بنے ایک ایسا جہاں ہو جہاں پہ سبھی جانور سمان ہو سبھی کو ایکویل عزت ملے کوئی ایک جانور دوسرے جانور سے چھوٹا یا بڑا نہ ہو ایکویلٹی ہو سبھی جانور مل جل کر رہ پائیں اور آپس میں نہیں لڑیں اس کے علاوہ انسانوں کے دوارہ جو ظلم ہوتا ہے جانوروں کے اوپر وہ ظلم بھی بند ہو جائے میجر کا اب دوستو اولڈ میجر اپنی اس سپیچ کو دینے کے تھوڑے وقت بعد مر جاتا ہے لیکن سبھی جانور اس کی سپیچ سے بہت موٹیویٹ ہو جاتے ہیں بہت ایکسائٹیڈ ہیں سبھی جانور اور سبھی جانور یہ چاہتے ہیں کہ اولڈ میجر نے جو سپنا دیکھا تھا وہ سپنا پورا ہو دوستو اولڈ میجر کی جو تھی اولڈ میجر کے جو ویچار تھے ان ویچاروں کو کہا گیا ہے اینیملیزم اولڈ میجر کے بعد سنو بال اور نیپولین یہ دونوں سبھی جانوروں کے لیڈر بن جاتے ہیں ایک دن دوستو مسٹر جونز اپنے جانوروں کو کھانا دینا بھول جاتا ہے جس کی وجہ سے سبھی جانور بھڑک جاتے ہیں اور بہاوت کر دیتے ہیں سبھی جانور مل کر مسٹر جونز کو منور فارم سے باہر نکال دیتے ہیں اور جانور منور فارم پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور منور فارم کا نام بدل کر اینیمل فارم رکھ دیتے ہیں اور اب جانوروں کا قبضہ اس فارم پر ہو گیا ہے یہ سبھی جانور مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہر سنڈے کو اپنی اینیملیزم کی تھیوری پر ڈیبیٹ کریں گے اینیملیزم کو ڈسکس کریں گے اب دوستو سنڈے کو ایک میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ میں سنو بول کہتا ہے چار ٹانگے والے اچھے ہوتے ہیں اور دو ٹانگے والے برے ہوتے ہیں تو دوستو وہاں پر سنو بیل کا جو لیکچر سن رہے ہوتے ہیں جانور ان جانوروں میں سے مرگیاں اس بات کا ویروت کرتی ہیں کیونکہ مرگیوں کی بھی دو ٹانگے ہوتی ہیں دوستو اینیمل فارم میں سب سے پہلی بغاوت مرگیاں ہی کرتی ہیں مرگیوں کو بھڑکتا دیکھ کر سنو بول انہیں سمجھاتا ہے کہ دو ٹانگوں سے میرا مطلب انسانوں سے ہے میں انسانوں کو کہہ رہا ہوں سنو بول یہ بھی کہتا ہے کہ جن کے فیدر ہیں جن کے پر ہیں وہ برے نہیں ہیں اب دوستو جانوروں کا جو دوسرا لیڈر تھا نیپولین نیپولین چاہتا ہے کہ سبھی جانوروں میں پگس سب سے آگے رہیں اور پگس سبھی جانوروں سے زیادہ طاقتور ہوں نیپولین گائے کا دودھ اور ایپلز چورا کر خود کھاتا ہے اور اپنے قوم کے لوگوں کو یعنی پگس کو کھلاتا ہے تاکہ پگس زیادہ طاقتور بنے دوستو کچھ دنوں کے بعد میسٹر جونس اپنے فارم کو واپس لینے کے لیے آتے ہیں اور اس بار میسٹر جونس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں لیکن سنو بال اپنی چلاکیوں سے میسٹر جونس کو ہرا دیتا ہے اور جانوروں کی جیت ہوتی ہے میسٹر جونس اور جانوروں کے بیچ میں جو لڑائی ہوتی ہے اس لڑائی کو کہتے ہیں The Battle of the Cow Shed اب دوستو سنو بال کہتا ہے کہ ہم اینیمل فارم میں ونڈ مل بنائیں گے ونڈ مل بنانے سے ہمیں الیکٹرسٹی ملے گی اور اگر ہمیں الیکٹرسٹی ملے گی تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا ہم اپنے کام کو کم ٹائم میں اور کم حینت میں کر پائیں گے لیکن دوستو نیپولین سنو بال کے اس پلان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے نیپولین کہتا ہے کہ اگر جانور ونڈ مل کو بنائیں گے تو پھر کھیتی کے اس ٹائم میں کریں گے کھیتی میں جانوروں کا ایفرٹ کم ہو جائے گا اور ہم لوگ کھانا کم پیدا کر پائیں گے سنو بال کا جو ونڈ مل بنانے کا پلان تھا اس پیپر کے اوپر نیپولین یورین کر دیتا ہے اب دوستو ونڈ مل بنے گی یا نہیں بنے گی اس کے لئے سبھی جانوروں کی ووٹنگ ہوتی ہے نیپولین کو یہ بات پتا ہے کہ اگر ووٹنگ ہوئی تو وہ ہار جائے گا کیونکہ سبھی جانور بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں ونڈ مل کو بنانے کے لئے اور اگر نیپولین ہار گیا اور سنو بال جیت گیا تو پھر نیپولین کی عزت اس کی ریپیٹیشن کم ہو جائے گی تو دوستو نیپولین جنگلی اور خخار کتوں کو بلا لیتا ہے اور سنو بال کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اب دوستو اینیمل فارم میں جانوروں کا ایک ہی لیڈر بچا ہے وہ ہے نیپولین سنو بال کو نیپولین نے بھگا دیا ہے نیپولین سبھی جانوروں سے کہتا ہے کہ آج سے کوئی بھی ڈیویٹ نہیں ہوگا نیپولین جانوروں سے جھوڑ بولتا ہے نیپولین کہتا ہے کہ ونڈ مل بنانے کا آئیڈیا میرا ہی تھا اور سنو بال نے میرے آئیڈیا کو چُرایا ہے نیپولین کہتا ہے کہ میں بھی وینڈ مل کو بنانا چاہتا ہوں اس کے بعد دوستو وینڈ مل بنانے کا کام شروع ہوتا ہے جانوروں میں ایک گھوڑا ہوتا ہے جس کا نام ہے باکسر باکسر وینڈ مل کو بنانے میں بہت محنت کرتا ہے بہت جوش کے ساتھ وینڈ مل کو بنانے میں وہ کام کر رہا ہے اور وینڈ مل کو تیار کرنے میں اس کا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے باکسر کی یہ محنت اور لگن دیکھ کر باقی سب جانور بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں دوستو وینڈ مل تیار ہو رہی ہے لیکن تب ہی آندھی آ جاتی ہے اور وینڈ مل گر جاتی ہے اس کے بعد وینڈ مل کو دوبارہ سے بنایا جاتا ہے دوستو نیپولین اب دھیرے دھیرے ڈکٹیٹر بنتا جا رہا ہے تانہ شاہ بنتا جا رہا ہے نیپولین نے جنگلی خوکار کتے پا لیے ہیں اور جو کوئی بھی جانور نیپولین کی نہیں سنتا نیپولین اس جانور کو کتوں سے مروا دیتا ہے نیپولین کے ساتھ ساتھ باقی سبھی پکس بھی آیاشیں کر رہے ہیں دوستو نیپولین شروع سے ہی چاہتا تھا کہ پکس باقی جانوروں سے زیادہ طاقتور بنے تو جو بھی کھانا پریڈیوز ہوتا تھا اس کا ایک بہت بڑا حصہ پکس کنزیوم کرتے تھے پکس کھاتے تھے اور بچہ کچھا کھانا جانوروں کو ملتا تھا جس کی وجہ سے پکس بہت موٹے تگڑے ہوتے جا رہے تھے اور باقی سبھی جانور پتلے دبلے اور کمزور ہو رہے تھے دوستو نیپولین نے ٹریٹ کرنا بھی شروع کر دیا تھا نیپولین نے مرگیوں کے انڈے کو فارم سے باہر بھیچ دیا ہے اس بات پر مرگیاں بہت بھڑک جاتی ہیں اور ویدھرو کر دیتی ہیں ریوالڈ کر دیتی ہیں اور دوستو نیپولین مرگیوں کو مروا دیتا ہے جنگلی کتوں سے حالانکہ فارم ہاؤس میں یہ رول بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی جانور دوسرے جانور کو نہیں مارے گا لیکن دوستو اس رول کا الہندن کیا گیا اور اس رول کو نیپولین نے بدل دیا نیپولین نے کہا کہ ایک جانور دوسرے جانور کو مار سکتا ہے اگر کوئی وجہ ہو بے وجہ کسی جانور کو نہیں مارا جائے گا لیکن اگر کسی جانور کو مارنا ضروری ہے اگر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے تو پھر اس جانور کو مار دیا جائے گا اب دوستو نیپولین فارم کی چیزوں کا ویپار بڑے پیمانے پر کرنے لگتا ہے نیپولین فریڈرک نام کے ایک کسان کے ساتھ ویپار کرتا ہے نیپولین فریڈرک کو لکڑی بیشتا ہے لیکن دوستو فریڈرک بہت ہی مکار انسان ہے فریڈرک نیپولین کو چونہ لگا دیتا ہے فریڈرک نیپولین کو نکلی نوٹ دیتا ہے اس کے علاوہ فریڈرک اپنے ساتھیوں کے ساتھ اینیمل فارم پر حملہ کر دیتا ہے فریڈرک اور اس کے آدمی ونڈ مل کو دھماکی سے اڑا دیتے ہیں لیکن دوستو سبھی جانور فریڈرک اور اس کے آدمیوں کو ہرا دیتے ہیں دوستو اب ونڈ مل پوری طرح سے برباد ہو گئی ہے لیکن باکسر ابھی بھی بہت ایکسائٹڈ ہے ونڈ مل کو بنانے کے لیے باکسر کا سپنا ہے کہ وہ اینیمل فارم میں ونڈ مل کو دیکھے دوستو فریڈرک سے لڑائی کرتے کرتے باکسر کافی زخمی ہو گیا تھا اور نیپولین باکسر کو کباری کو بیچ دیتا ہے اب دوستو اسی طرح سے سالوں بیچ جاتے ہیں نیپولین پل کنگٹن نام کے ایک کسان سے اس کی زمینیں خرید لیتا ہے اور اینیمل فارم کی بانڈریز کو بڑھا دیتا ہے دوستو اینیملیزم کی تھیوری میں سیون رولز کو بنایا گیا تھا لیکن ان سبھی سیون رولز کو نیپولین نے توڑ دیا ہے اور اب نیپولین اور باقی سارے پکس دو پیروں پر چلنے لگتے ہیں اور پکس کا جو نعرہ تھا اس نعرے کو بھی بدل دیا جاتا ہے اور بدل کر کر دیا جاتا ہے دوستو پکس نے شراب بھی پینا شروع کر دی ہے اور نیپولین اینیمل فارم کا نام بدل کر دوبارہ سے منور فارم رخ دیتا ہے بیچارے جانور پہلے انسانوں کے دوارہ ظلم کا شکار ہوتے تھے اور اب پکس کے دوارہ ظلم کے شکار ہو رہے ہیں جانوروں کی کنڈیشن میں کوئی بھی صدار نہیں آتا ان کے اوپر پہلے بھی ظلم ہوتا تھا اور اب بھی ظلم ہو رہا ہے تو دوستو یہ تھی اینیمل فارم کی کہانی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نوول میں جارج آرول کہنا کیا جا رہے ہیں دوستو جارج آرول نے اس نوول میں کسی پولیٹیشن کا نام نہیں لیا لیکن پھر بھی ہمیں بتانے کی کوشش کری گئی ہے کہ چاہے منارکی ہو یا پھر ڈیموکریسی جنتہ کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جنتہ پر منارکی میں بھی ظلم ہوتا تھا اور جنتہ پر سو کالڈ ڈیموکریسی میں بھی ظلم ہو رہا ہے جیسے اینیمل فارم میں پہلے مسٹر جونس تھے وہ سب ہی جانوروں کی لیڈر تھے سب جانور ان کے غلام تھے تو جانوروں کی کنڈیشن تب بھی بہت بری تھی لیکن پھر جانوروں نے اپنے لیڈر کو خود چوس کیا خود چنا پکس کو اپنا لیڈر بنایا لیکن اپنا لیڈر خود چننے کے بعد بھی جانوروں کی کنڈیشن میں کوئی بھی بدلاو نہیں آیا تو ایک بہت ہی اچھا پولیٹیکل سٹائر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ منارکی ہو یا ڈیموکریسی جنتہ کی کنڈیشن نہیں بدلنے والی سب لوگ اپنی طرح سے ستہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو دوستو آئی ہوپ آپ کے لیے ویڈیو ہیل فل رہی ہو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتانا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے دو لائک ضرور کرنا مل دیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جائے ہنٹ